روزدار ہوں متقی پریزگار ہوں انہی کو ملتا نہیں بلکہ اللہ کے مقدس ولیوں کی وہ بارگاہ ہوتی ہے جہاں چوروں کو بھی ملتا ہے شرابیوں کو بھی ملتا ہے بے نمازیوں کو بھی ملتا ہے حتیٰ کہ غیر مسلموں کو بھی ملتا جے بے شخص سبحانہ اللہ جس پہ اگر انہیں پیار آ گیا نظر کرم ہو گئی بیڑا پار اور سنیں اب کوئی یہ کہے کہ صاحب ہمیں ثابت کرنا یہ بتائیے ان کے مزار پر جا کے اتنے کچھ لوگ بڑے بے تکلفی سے بول دیتے ہیں کہ اتنے مسجد میں چکر نہیں لگاتا جتنے مزار پر چکر لگاتا ایسے بھی کچھ لوگ بول دیتے ہیں جن کو اپنی نماز پر اپنے تقوے پر اپنے آپ پر فخر تو کہہ نہیں سکتا میں تکبر ہی کہہ سکتا ہوں بڑے چرچے کرتے ہیں لوگ بڑی باتیں بناتے ہیں کہیں ثابت تو سنیں قرآن مقدس میں خود آئے کریمہ موجود ہے قرآن شریف تو آپ لوگ پڑھتے ہیں قرآن مقدس سے اس کا ثبوت اللہ کے ولیوں کے جو مزار پر ہم جا کر دعائیں مانتے ہیں ہمیں دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں ہمیں مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے قرآن شریف میں قَالَ يَا مَرْيَمْ أَنَّ لَكِي هَذَا قَالَتُهُ بَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اے شخص سبحان اللہ پوری صورتنا آل عمران کی آیتیں ہیں جب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرتِ مریم کا ذکر آیا ہے اور ایک ہے وَإِذْ قَالَتِمْ رَأَتُو عِمْرَانَا رَبِّئِ إِنِّي نَزَرْتُ لَكَا مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرَا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَانْ تَسْسَمِعُمْ اب یہ بات ہو بھی عمران ایک لفظ آیا قرآن میں دو شخصوں کا نام ایک موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران تھا یہاں حضرتِ مریم کے باپ کا نام عمران قرآن کی تفسیر میں ملے گا قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو یہاں کس کا نام حضرتِ مریم کے باپ کا نام عمران اب سنو حضرتِ مریم کی ماں ان کا نام حنہ بنت فاقوز تھا حضرتِ مریم کی ماں کا نام کیا تھا حنہ بنت فاقوز تقریباً تفسیروں میں آتا اسی سال کی عمر ہو گئی کوئی اولاد نہیں ان کے پاس کوئی اولاد نہیں ان کے گھر کے سامنے ایک درخ تھا تفسیر سنے یہ گھر سے تھوڑی سی بار لکھ لیں اس درخ پر دیکھا ایک چڑیاں بیٹھی تھی اور اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی کیا دے رہی تھی چوگا ملکہ چارہ کھانا بچوں کا پیٹ بھرا رہی تھی وہ چڑیاں اپنے بچوں کو چوگا دے رہی تھی بڑا پیار کر رہی تھی چی 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 آواز آ رہی تھی انہوں نے بھی کا مولا پربردگار بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں ہم میری تو عمر رہی لئی اے اللہ مگر تو رامانو رعیم کریم مولا تو مجھے اگر بچہ تا فرما دے مولا اگر بچہ تا فرما دے گا ادھر حضرت عمران بھی دعا کر رہی اگر بچہ تا فرما دے گا تو میں اپنا بچہ بیت المقدس کی یعنی جو قبلہ تھا اس کی خدمت کے لئے وقف کر دیں گے اللہ نے دعا قبول کر لی ادھر یہ حامل آئیں حضرت عمران کا انتقال یہ اولاد اسحاق میں سے دیں حضرت سلیمان بن دعوت کی اولاد میں سے ادھر اب پیٹ سے ہو گئی اب کیا پتا تھا پیدا ہونے والا لڑکا یہ لڑکی ہے اتفاق سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹا نہیں بلکہ بیٹی تھی اب بیت المقدس اللہ کا گھر قبلہ اب اس میں لڑکی کیا خدمت کرے گی اگر لڑکی ناپاک ہو اس کو حیز آتا ہو یا نفاس تو وہ مسجد میں نہیں جا سکتی اللہ نے ان کو اس سے بھی پاک کر دیا اب وہ لڑکی ہوئی انہوں نے وقف کر دیا وہاں پر خادموں کی میراب بلی ہوئی تھی خادموں کے جیسے آج موزن کا حجرہ ہوتا نا حجرہ ایک سیٹ میں بناتے ہیں ازان پڑھنے والے جھاڑو من ادھر رہتے ہیں ایسے ہی میراب بیت المقدس میں بنی ہوئی تھی قرآن کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو اللہ اللہ آخ حضرت مریم کو جب قرآن دازی ہوئی کہاں رکھیں کیا کریں کون پالے وہاں پر ان خادموں میں حضرت زکریہ بھی موجود تھے کون موجود تھے بولو اور حضرت زکریہ اللہ کے مقدس نبی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا حضرت زکریہ کون ہے بولو اور حضرت مریم نبی نہیں ہے بلکہ ولیہ ہے یہ ذہن میں رکھنا تو مرتبہ کس کا اونچہ ہوتا نبی کا یا ولی کا یہ سب کو معلوم ہے نبی کا حضرت مریم کے لئے ایک میراب بنا دی اور حضرت زکریہ رشتے میں حضرت مریم کے کیا لگتے تھے قرآن کی تفسیر پڑھا کرو تو پتا چلے کیا لگتے تھے خالو مطلب حنہ بنت فاقوس اور حضرت زکریہ کی بی بی یہ دونوں بہنیں بہنیں تھی سمجھ گئے ہوگئے 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 حضرت زکریہ نے ان کو پالا میرام میں رکھ دیا حضرت زکریہ پال رہے ہیں میرام میں رکھ دیا وہی پہ تھوڑی ہوشیار ہو گئی تھوڑی سی پڑی ہوتی ہے اپنی میرام میں جہاں پر رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے پاس پھل بیجنا شروع کر دیئے اپنی قدرت سے پھل اتارنا شروع کر دیئے اگر سیب کا موسم نہیں ہے تب بھی سیب وہاں پر موجود ہے کیلے کا موسم انار کا موسم نہیں ہے تب بھی انار امرود وہاں پر موجود ہے حضرت زکریہ نے دیکھا تو پھر کہا قَالَ يَا مَرِیَمْ سبحان اللہ کیا کہا کہا اے انہوں نے کہا اے مریم قَالَ يَا مَرِیَمْ اَنَّ لَكِ هَذَا اے مریم یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں قرآن پوچھو ان سے سورہ امران کی آیت ہے نہیں قَالَ يَا مَرِیَمْ اَنَّ لَكِ هَذَا اے مریم ذرا بتاؤ یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں پیارے قرآن پڑھا کرو تو پتہ چلے لوگوں کو اپنی ٹینشن سے اپنی رنجشوں سے اپنی لڑائیوں سے اس کی ٹانگ نیچی رہ گئے اس کی ٹانگ اوچھی اس سے فرصت ملے تب ہی تو تیری میری ٹانگ کھیچنے سے فرصت ملے تب ہی تو دل میں جگہ نہیں ہے دل ہے کالے اور باس اوپر سے لگ رہے ہیں کہ باس امام آزا ہوانی پہ یہ ہی ہے ماذا اللہ قَالَ يَا مَرِیَمْ اَنَّا لَكِ هَادَا اے مریم سیب کا موسم نہیں کان سے آئے انار کا موسم نہیں کان سے آئے حضرت مریم کیا جواب دیتی ہے قَالَ تُو هُوَ مِنْ قِنْدِ اللَّهِ سبحان اللہ حضرت مریم یہ اللہ کے پاس ہے اللہ کی جانب سے قرآن کے لفظ تو ذرا دیکھو ایک ایک لفظ دھولا ہوا عربی اگر دوسری تیسری جماعت پڑھنے والے بچے وہ بھی سمجھتے ہوئے چھتے ہیں پھر رابیہ خامیسہ سادسہ کا تمام اور پھر بدراللوم الحمدللہ پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے آدھے سے زیادہ آدھے سے کیا میں سمجھ رہا ہوں اللہ ماشاءاللہ ایک آتھ کو چھوڑ گے سبھی بدراللوم کے پڑھے ہوئے ہیں جی بے شکل سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مریم بھولیے پر جو دیکھ رہے ہو یہ اللہ کی جالب سے اللہ 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 یرزق من یشاء من یشاء سبحان اللہ جسے چاہتا بغیر حساب کے رزقتہ فرماتا سبحان اللہ حضرت زکریہ نے کہ اچھو وہ مولا جب بے موسم پھل دے سکتا ہے ان کی سو سال سے بھی عمر زیادہ تھی اور اولاد ان کی بھی نہیں تھی کہ میں بھی پوڑا ہو گیا ہوں میری حدیوں میں گودا نہیں طاقت نہیں اس لائق نہیں کہ بچے ہو جائے مگر میرا مولا تو اس لائق ہے جو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو وہ بغیر قوت اور طاقت کے اولاد بھی تو دے سکتا ہے اے شخص سبحان اللہ بہت دیکھو نبی دعا مانگ رہے بیت المقدس میں نہیں قبلہ دھا نا قرآن بول رہا ہے کہاں پر دعا مانگ رہے جہاں پر حضرت مریم رہتی تھی ان کی محراب میں ہڑے ہو کر کے دو رکعات نمات پڑھنے کے بود وہی پر مقدس اللہ کی بندی جو رہتی تھی حضرت مریم رہتی تھی اور یہ مانگنے والے نبی ہے اب کہہ مولا جب تو اس محراب میں اپنی مقدس بندی کے لیے بے موسم پھل دے سکتا مولا مجھے بھی آن پر بردگار تو مجھے بھی اولاد تا فرما دے جیسے دعا مانگی تو اللہ کے مقدس نبی کی دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ تار تو چھٹو وہ نہیں چلو وہ صحیح کر لیں اب دعا مانگی ہنالی کا دعا زکری رب اللہ اپنے رب سے کہہ رہے اور پھر تو اچھی اولاد نیک اولاد صالح اولاد مانگی کیا مانگی بولو اب بتاؤ نبی ہو کر کے کس کی جگہ پر مانگ رہے پوچھو ان سے حفاظ کے رہے پوچھو ہے کے نہیں اب یہی بتاؤ اللہ کے ولیوں کے بیاں پر جایا کرو مگر دل سے مانگا کرو پیارے دل سے مانگا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ مقام ہوا کرتے ہیں جہاں پر اللہ کے بندوں کی دعائے قبول ہوتی ہیں اگر ہم اس لائق لئے ہیں مولا تو تو اللہ کل شئی قدیر ہے اے اللہ میرے مولا تو تو وہ جسے چاہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرماتا ہے سبحان اللہ باشا